یہ وہاں لوگ ہیں جو کتنائیوں میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے اور سہر کے وقتوں میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حقوت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی زد سے کیا اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کی میں اور میری پیروی کرنے والے تو خدا کے فرماوردار ہو چکے اور اہل کتاب اور انپڑ لوگوں سے کہو کی کیا تم بھی خدا کے فرماوردار بنتے اور اسلام لاتے ہو اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں اور تو بے شک ہدایت پا لیں اور اگر تمہارا کہاں نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغم پہنچا دینا ہے اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب کی خوشکبری سنا دو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو خدا کی کتاب یعنی تورات دی گئی اور وہ اس اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہاں ان کے جھگڑوں کا ان میں فیصلہ کر دے تو ایک فریک ان میں سے مو بنا کر پھر لیتا ہے یا اس لیے یا اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزک کی آگ ہمیں کچھ دین کے سوا چھوہی نہ سکے گی اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان بانتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے یعنی اس دن جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں اور ہر نفس اپنے عمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہو کہ اے خدا اے بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بکشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں ہاں اگر اس طریقے سے تم ان کی برائی سے بچاؤ کی شکل نکالو تو خرج نہیں اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو خدا اس کو جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں اس کو سب کی خبر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن ہر شخص اپنے آمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو عرض کرے گا کہ اے کاش اس میں اور برائی میں دور کا فاصلہ ہو جاتا اور خدا تم کو اپنے غزب سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر نہائیت مہربان ہے